بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب پہلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ریزلٹ انیلیسز کریں گے انگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لیمیٹیٹ انہوں نے ریزلٹ اناؤنس کیا اپنا اور ڈیویڈنڈ جو انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا ہے تو آج کی ٹاپک میں ہم ریزلٹ انیلیسز کریں گے ای پی سیل کی تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے جو چینل پہ نئے دوستے ان سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سادھی آپ کمنٹس کریں تاکہ ہم آنے والے ویڈیوز کو بہتر سے بہتر کر سکیں چلے دوستو ہم پوائنٹ طرف ہم چلتے ہیں آہ ریزلٹ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے آہ مارچ دوہزار تئیس فرس کارٹر اینڈنگ آہ اور اس کو ہم کمپیر کریں گے مارچ آہ اینڈڈ دوہزار بائیس بائیس دوہزار بائیس میں جو مارچ اینڈ ہوا ہے کارٹر اور دوہزار تئیس ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ ک پیل کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم آہ ریونیو جنریشن کی بات کریں آہ دوہزار بائیس میں تیس عرب کر رہا ہے ٹوانٹی تری بیلین آہ جبکی اس کوٹر میں سترہ تقریباً اٹھارہ بیلین کر رہا ہے آہ ریونیو جنریشن آہ تو زائز بات ہے اس دفعہ جو ہم نے ان کا سیلز کافی گر گیا ہے کوسٹ آف سیلز کی بات کریں آہ تو دوہزار بائیس میں یعنی فرسٹ پورٹر دوہزار بائیس میں آہ ففٹین بیلین کر رہا جبکی اس کوٹ میں فورٹین بیلین کا تو جو کوسٹ آف سیلز ہے مقابلے میں کم تو کیا ہے لیکن اور اگر ہم سیلز کے حساب سے کوسٹ آف سیلز کی بات کریں تو وہ کافی انکریز کر گیا ہے دیو ٹو انفلیشن کی وجہ تو یہاں پہ کافی ٹین پڑا ہے کوسٹ آف سیل کی وجہ سے انگرو پولیمر کو اچھا جی گروس پروفیٹ کی اگر ہم بات کریں تو گروس پروفیٹ جو ہے دو ہزار بائیس میں سیون بیلین کی اس قوارٹر میں یعنی دو ہزار تیس کے فرس قوارٹر میں تھری بیلین کر رہا ہے تو گروس پروفیٹ بھی کافی ٹکریز کر گیا ڈسٹریبیشن این مارکٹنگ ایکسپنسز کے اگر ہم بات کریں تو اس قوارٹر میں چودہ کروڑ کا جو ہے ایکسپنسز ہیں ڈسٹریبیشن اور پندرہ کروڑ کا جو ہے پریویس یر میں تھا تو ایون دو کی انہوں نے ڈسٹریبیشن اور مارکٹنگ میں جو ایکسپنسز تھوڑا سا ٹکریز کیا ہے لیکن یہ بھی زیادہ کام نہیں آیا کیونکہ سیلز ان کا بہت کم اس دفعہ جنریٹ ہوا ہے ایڈمن ایکسپنسیز کی بات کریں تو ایڈمن ایکسپنسز جو ہے وہ سرائل سے انکریز کر گیا ہے پریویس یر کے مقابلے میں ستائیس کروڑ کا جو ہے ایڈمن ایکسپنسز ہے جبکہ پریویس یر میں بائیس کروڑ کا تھا تو یہ بھی ایڈمن ایکسپنسز جو ہے وہ کافی انکریز کر گیا ہے اہدارک پوندو کے مقابلے میں انہوں نے اکیس کے مقابلے میں انہوں نے اکیس قیم کیا ہے اچھا جی اہدارہ انکم کی اگر ہم بات کریں تو سوٹی تری کروڑ میں تھا اور یہاں پر فورٹی فور کروڑ ہے تو اس کا مقابلہ ہے انہوں نے آضرہ انکم اس کیا ہے اپریکنگ پروفیٹ کی اگر ہم بات کریں تو پریویس یئر میں جو ہے 6 بلین کا almost 7 بلین کا بنتا ہے جبکہ اس کوارٹر میں تقریباً 3 بلین کا بنتا ہے تو اس کا ملعہ پہ جو operating profit ہے وہ کافی جو ہے decrease کر گیا ہے اس طرح finance cost کے اگر ہم بات کریں تو پریویس یئر میں جو ہے 61 کروڑ کا تھا جبکہ اس کوارٹر میں 1 بلین کا finance cost finance cost بہت increase کیا آپ کو پتہ ہے interest rate اور دوسرا inflation کی وجہ سے یہ جو coast ہے وہ بھی کافی انکریز کر گیا ہے اسی طرح اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیک سیشن کی بات کریں تو اس قوارٹر میں جو ہے ون پوائنٹ سکس بلین کا بنتا ہے جبکہ پریویس یئر میں سکس بلین کا بنتا تھا تو پروفیٹ جو ہے وہ کافی ٹیکریز کیا ہے اور پروفیٹ آفٹر ٹیک سیشن کے اگر ہم بات کریں تو ون پوائنٹ ٹو بلین کا ان کا پروفیٹ آفٹر ٹیک سیشن بنتا ہے جبکہ پریویس یئر میں فور پوائنٹ سیون بلین کا بنتا تھا تو پریویس سیئر کے فس قوارٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ ان کا جو پروفیٹ آپ نے ٹیکسیشن ہے وہ ڈیکریز کیا اسی وجہ سے پھر ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو اس قوارٹر میں وان پوائنٹ تری زورو روپیز پر شیئر جبکہ پریویس سیئر کے فس قوارٹر میں فائی پوائنٹ وان نائن روپیز کا ای پیس رہا تو اور اگر ہم ان کی ریزلٹ کی بات کریں تو ہم ہم لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو ارننگ ہے وہ کیوں ڈیکریز کیا ہے وہ ہم لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ہم چارٹ کے حساب سے ان کی جو ریزلٹ انیلیسز ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ریونیو جنریشن کی اگر ہم بات کریں کس مارچ دو ہزار تیس کا تو ریونیو جنریشن پریویس سیئر کے مقابلے میں کافی ڈیکریز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ کوسٹ آف سیلز کی بات کریں تو پریویس سیئر کے مقابلے میں کوسٹ آف سیلز انہوں نے کافی کم کیا ہے اسی طرح اگر ہم گراس پروفٹ کی بات کریں تو پریویس سیئر کے مقابلے میں گراس پروفٹ بہت ہی کم ہوا ہے آپریٹنگ پروفٹ کی بات کریں تو پریویس سیئر کے مقابلے میں تقریباً ہاپ جو ہے ہاپ سے بھی زیادہ ان کا آپریٹنگ پروفٹ جو ہے وہ ڈیکریز کیا ہے فائننس کوسٹ کی بات کریں تو فائننس کوسٹ کافی انکریز کر گیا ہے اور پروفیٹ آفٹر ٹیکسے بیفور ٹیکس سیشن کی بات کریں تو پروفیٹ زائد زیادہ بہت زیادہ کم ہے تو نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں دوستو ہم ان کی جو ریزل انیلیسیز ہے اس میں ہم انٹرنیشنل مارکٹ پرائس کے حساب سے ان کا جو ریپورٹ تھا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ایپی سیئر کا کہنا ہے کہ جو پی و سی مارجن ہے انٹرنیشنلی تو اس دفعہ جو ہے دو آزار آ بائیس اکیس کے مقابلے میں بائیس میں جو ہے نا پی و سی مارجن جو ہے وہ بہت ہی اس کا ڈیکریز کر گیا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو آزار تیئیس میں جو پی و سی مارجن ہے وہ سلائیڈلی ڈیکریز کر رہا ہے اس طرح کمپنی کا کہنا ہے کہ جو ایتھلین کور ڈیلٹا ہے پی و سی کا اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو آزار بائیس سے جو ہے نا مسلسل اس میں ڈیکریز جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اسی وجہ سے کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے جو پروفیٹ ہے اس میں بھی ایفیکٹ پڑا ہے اور لاس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا جو سمری ہے اگلے پوائنٹ در ہم چلتے ہیں دوستو جو ان کی ریپورٹ ہے اس میں جو وینایل اور ویو ہے یعنی پی و سی جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں اور آل اور دہ ورڈ تو ان کے کہنا ہے کی فیفٹی تھری پرسن جو ہے پائپس این فیٹنگز میں ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ یوز ہوتی ہے فلم اینش شیٹ میں سیونٹین پرسن اسی طرح کیبل کمپاؤنڈ میں ایٹ پرسن شوز وغیرہ میں سکس پرسن فلیکسبل ہاؤسز میں فائی پرسن اور ادھر میں جو ہے تھری پرسن یہ یوز کرتے ہیں پی وی سی تو اگر ہم ان کی سیز والیوم کو دیکھیں اے فس ٹاکوارٹ دو ایزٰ اس کے مقابلے میں تو دو آزار بائیس کے معابلے میں جو فس ٹاکوارٹر دو آزار تہیس ہے اس میں کافی جو ہے ان کا جو سیلز ہے وہ ڈگریز کیا ہے تو یہ تھا دوستو اے پی سییل کا جو ریزرل ہے اس کا آنالیسس اور اس میں اگر ہم آپ کے ساتھ summary اگر ہم شیئر کرے تو summary کی اگر ہم بات کرے تو تو اس میں Um نے دیکھا کہ اس دفعہ results جو ہیں ان کا کوئی خاص نہیں آئے تو اگر اور ہم اس کو سمرائز کریں تو اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو پی وی سی مارجن ہے وہ کافی لو پر ٹریڈ کر رہے تو اس وجہ سے ان کا جو پروفیٹ ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے اور اور ملک کی اور انٹرنیشنلی جو سیناریو ہے اس وجہ سے ان کی جو سیلز ہے اس پر کافی اثر پڑا ہے اور تیسری بات جو ہے نا اس دفعہ یعنی جنوری سے لے کر تقریباً مارچ تک جو ان کی جو پروڈیکشن ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کوسٹ آف سیلز کافی انکریس کر گیا تھا اس کا ایک ریزن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ان کی جو پروڈیکشن ہے اس کے لیے انہوں نے آر اینجی جو ہے وہ یوز کیا تو گیس جو پرائے سے وہ کافی ان کو مہنگا پڑا ہے اس وجہ سے بھی جو پروفیٹ ہے اس پر اثر پڑا ہے اور ابھی ریسنلی جو ہے نا انہوں نے پھر نیچرل گیس پر شیفٹ ہوا ہے چوتھی جو اہم بات ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ جو چائنا میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کے وجہ سے بیوی سی کی جو � پولیمر کا جو فرس پارٹر کا جو ریزنل ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں رہا تو کمپنی کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے کوارٹرز میں یا سیزن میں ان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اگر انٹرنیشنل پیویسی مارجن انکریس کر جاتا ہے چائنا میں جو لاک ڈاؤن ہے کرونا کوویٹ کا وہ اگر ہٹ جاتا ہے تو ڈیمانڈ کے حساب سے ان کی جو پروفیٹ مارجن ہے اس میں بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے تو یہ تھا دوستو اپیسیل کا ریزنل کے حوالے سے انیلی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی تو چینل پہ جو نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے آپ ٹائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آنے والے ویڈیوز کو جو ہے بہتر سے بہتر کر سکیں تو آپ اپنی رائے سے جو ہے نا کمنٹس بار میں ضرور جو ہے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ ہمارا جو انیلیسس ہے وہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ نے ضرور کمنٹس کرنی ہے تو ملتے ہیں د دوستو اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ